اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ صفہ و مروہ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مقربہ کے بلکل قریب ہی ہیں اور آج کل تو بلند امارتوں اور انچی سڑکوں اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھی اور حجاج اکرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ تواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے مگر زمانہ جہلیت میں ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا ان دونوں خبیصوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی اور ان دونوں پر یہ کہرِ الٰہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے پھر زمانہ جہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا ان دونوں بتوں کی وہ پوجہ کرنے لگے پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف و نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے اس وقت اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا مروہ کے تواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا مروہ کا تواف ضروری ہے فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے دیا ان دونوں کا تواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانوں میں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلح دینے والا خبردار ہے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دھوڑ کر پانی کی تلاش کی تو ایک نبی یعنی حضرت عبرائیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ولیہ کے قدم ان پہاڑوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو عزاد و شرف مل گیا یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے تواف و سعی کا ایک مقبول اور محترم مقام بن گئیں اس سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور اللہ والیوں سے اگر کسی جگہ کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز و معظم بن جاتی ہے اور ہر مسلمان کے لیے یہ جگہ قابل تعظیم و لائق احترام ہو جاتی ہے ورنہ مکہ معظمہ میں بہت سے پہاڑیاں اور چھوٹے بڑے بہت سے پہاڑ ہیں مگر صفہ و مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ کی ولیہ کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہیں اس پر گمبد خضراء اور اولیاء اللہ کے روزوں اور ان حضرات کی عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت و تعلق کی وجہ سے معظز و معظم اور قابل تقدس و لائق تازیم و احترام ہیں ان سب جگہوں کی تازیم و توقیر اللہ رب العزت کی خوشنودی کا باعث اور ان سبب مقامات کی بے عدبی اور تحقیر کہر و کہار و غضب و جبار کا سبب ہے لہذا ان لوگوں کو جو گمبد خضراء اور مزارات اولیاء اللہ کی بے عدبی کرتے ہیں اور ان کو منہدم اور مسمار کرنے کا پلان بناتے رہتے ہیں انہیں ان حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی نہوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر سرات مستقیم کی راہ پر ثابت قدم ہو جانا چاہیے خداوند قدوس اپنے حبیب کریم نبی روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور سرات مستقیم کی راہ پر چلائے اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب اتا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت اتا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین